السلام علیکم میرے نام آسفہ ہے اور اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ایک اور مزدار سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نہاری بنا رہی ہوں گھر کے مسالے سے بہترین نہاری بنا کر تیار کریں گے بہت ٹیسٹی بہت مزے کی نہاری بنتی ہے اس مسالے کو بنا کر آپ سٹور کر سکتے ہیں اور جس وقت بھی آپ کو نہاری بنانی ہو استعمال کر لیجے گا بہت مزدار نہاری بنتی ہے ریسیپی آپ نے مکمل دیکھنی ہے ریسیپی اچھی لگے آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے تو چلیں مزدار سی نہاری بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر کچھ مسالے رکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ باریک مسالے ہیں کچھ ثابت مسالے ہیں ان باریک مسالوں میں سے کوئی بھی مسالہ اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو ان گرائنڈ کیے وے مسالوں کے پاس رکھ لیجے گا ان کو گرائنڈ کر لیجے گا نمک ہے میرے پاس ایک ٹی سپون دو ٹی سپون پرسیو لار مرچے ہیں ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ہے ایک ٹی سپون اس میں زیرہ پاورڈر ہے کوارٹر ٹی سپون اس میں حلدی ہے ایک ٹی بل سپون سونٹ پاورڈر ہے دو ٹی بل سپون اس میں صوف کا پاورڈر ہے اس کے علاوہ ثابت مسالے ہیں میرے پاس جس میں دو عدد بادیان کے پھول ہیں اور ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں کالی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں لونگ ہیں کوارٹر ٹی سپون اس میں ٹارٹری ہے ٹھارٹی چونکہ موٹی ہوتی ہے اس کو بھی گرینڈ کر لیں گے جائفل اور جعویتری ہے میرے پاس جعویتری کا ایک چھوٹا سا پھول ہے اور جائفل جو ہے میرے پاس موٹی کٹی ہوئی ہے اس لیے میں اس میں جائفل جو ہے گرینڈ کر لوں گی جائفل جو边 اللی ہے وہ کورٹر ٹی سپون کے برابر لی ہے اس کے علاوہ میرے پاس دو عدد بے لیوز ہیں یعنی تیز پتے ہیں یہ تیز پتے بھی ہم گرینڈ کر لیں گے ساتھ ہی اس کے علاوہ سینیمینسٹکس ہیں ایک یا دو سینیمینسٹکس لے لیجے گا اس کے علاوہ آپ نے بڑی علاجی لینی ہے ایک عدد یہ صرف ایک کلو کا فارمولا میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک کلو بونگ ہے میرے پاس تو بونگ نہاری بنائیں گے تو اس کے لیے تمام مسالے انف رہیں گے اب میں نے گرائنڈر مکسی لے لی ہے اس میں تمام مسالے شامل کریں گے جو ہمیں گرائنڈ کرنے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون کالی میچے شامل کر دی ہیں دو عدد بادیان کے پھولیں ان کو توڑ کر شامل کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائیں اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر لونگ شامل کر دیں گے اس کے علاوہ جائفل اور جائویتری شامل کریں گے جائویتری کو میں توڑ کر شامل کر رہی ہوں کوٹری ٹی سپون کے برابر ٹاٹری شامل کر دیں گے اس کے علاوہ اس میں بے لیفز بھی شامل کر دیں گے بے لیفز کو یعنی تیز پتوں کو بھی میں توڑ کر شامل کر رہی ہوں سینیمن سٹکس یعنی دارچینی کو بھی توڑ کر شامل کریں گے اس کے علاوہ جو بڑی لائچی ہے جو کہ میں نے ایک عدد لی ہے اس کو بھی میں کھول کر شامل کروں گے یعنی اس کے بیچ نکال کر گرائنڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو چھلکے کے ساتھ بھی اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں مکسی جار میں ایڈ کر دیں گے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور باریک سا فائن پاورڈر بنا لیں گے اگر بیل فرس فائن پاورڈر نہیں بند ہے تو چھان کر اب دوبارہ سے اس کو گرائنڈ کر کے باریک کر لیجئے گا یہاں پر دیکھیں میں نے اس کے بیچ نکال دیا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے چھلکا میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں اور اس کو ہم اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے اب یہ تمام پسے ہوئے مسالے میں ایک بول میں ایڈ کر دوں گے اور باریک مسالے بھی تمام اسی بول میں ایڈ کر کے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے بول میں ایڈ کر دیا ہے اب نمک میں شامل کر رہی ہوں اس میں ایک ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہم اس میں سوٹ پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون کے برابر ہے یعنی ڈرائی جنجر پاورڈر دو ٹی بل سپون سوف کا پاورڈر ہے اس کے علاوہ اس میں ہم کوارٹر ٹی سپون حلدی شامل کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں لال مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے ٹو ٹی سپون کے برابر ہے آپ اس میں دیگی میچ بھی شامل کر سکتے ہیں بہت اچھا اور کھلا کھلا کلر آتا ہے نہاری میں اور یہ یہاں میرے پاس ہے زیرہ پاورڈر ہے ایک ٹی سپون کے برابر ہے اور الائچی پاورڈر ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون کے برابر ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم کافی اچھا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی جار میں رکھیں فریش میں رکھ دیجئے گا کافی دنوں کے لئے آپ سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو نہاری بنانی ہو آپ نہاری بنائیں یقین جانے بہت مزدار نہاری بنتی ہے اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے یہاں پر میں نے ایک پین میں ایک کپ سے زیادہ آئل اٹ کر دیا نہاری میں آئل زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس میں بونگ بھی ساتھی شامل کر دیں گے اور بونگ شامل کرنے کے بعد آئل کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اب اس میں آدھر کا پیش شامل کیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیش شامل کریں گے اس میں ایک ٹیبل سپون آدھر کو لیسن کے ساتھ بونگ کو ہم نے پکانا ہوتا ہے تین سے چار منٹ دکھ اس کو پکائیں گے یہاں تک کہ گوش کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں گوش کافی اچھا پک چکا ہے آدھر کلیسن کے ساتھ کلر بھی اس کا چینج ہو گیا وہ مسالے جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھے ہوئے تھے مکس کر لئے تھے یہ اس میں تمام کی تمام ایڈ کریں گے ان مسالوں کے ساتھ بھی ہم نے اسے پکانا ہوتا ہے تین سے چار منٹ دک اس کو ہم پکائیں گے ان مسالوں کو گوش کے ساتھ پکانا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان مسالوں کو جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے بل فرض اگر آنچ تیز ہے تو مسالے شامل کرنے کی تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک یا دو گھوٹ پانی شامل کر لیجئے گا تاکہ مسالے جلے نہیں اس لکھ میں نے مسالوں کے ساتھ اسے کافی اچھا بھون لیا ہے میں صرف اس میں اتنا پانی شامل کر رہی ہوں کہ بونگ اس میں گل جائے صرف دو گلاس پانی ڈال کر مکس کریں گے اور ڈھککا رکھ دوں گی تاکہ اس میں بونگ کافی اچھی گل جائے باقی کا جو پانی ہے وہ بعد میں شامل کریں گے بونگ اس وقت کافی اچھی گل چکی ہے درمیان میں میں نے چیک کیا تھا بونگ گل ہی نہیں تھی مگر پانی اس کا ریڈیوز ہو چکا تھا تو میں نے تیز گرم پانی ڈال کر بونگ کو گلا لیا ہے تھوڑا بھوٹ پانی اس میں موجود ہے اور بونگ اس وقت میں آپ کو چیک کروا دیتے ہوں کافی اچھی یہ دیکھیں گل چکی ہے بس اس کو ابھی ہم رکھیں گے یہاں پہ اور اس میں مزید پانی شامل کریں گے جتنا پانی آپ کو ریکوائیڈ ہوگا میں دو جگ شامل کر رہی ہوں یعنی چار گلاس کے برابر پانی شامل کر کے اس کو ڈھککا رکھ دیں گے پانی کے بائل آنے کا ویٹ کریں گے پانی میں اس وقت تین سے چار بائل آ چکے ہیں چاہے تو آپ اس وقت اس کا چولہ ہلکہ کر سکتے ہیں یا پھر فلیم آف کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اوپر سے روغن نکالنا ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر کا روغن نکالیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو تھک کرنا ہے تھک کرنے کے لئے آٹر شامل کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ کونسٹرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں روغن نکالنا ضروری اس لئے ہوتے جب آٹا یا کورن سٹارچ ہم شامل کرتے ہیں تو تمام روگان اس کا چلا جاتا ہے تو روگان ہم بعد میں شامل کریں گے اس سق تمام روگان میں نے نکال لیا ہے چولہ میں نے دوبارہ سے جلا دیا ہے اور تیز آنچ رکھیں گے تیز آنچ پر آپ نے کورن سٹارچ یا آٹا شامل کرنا ہے میں تین ٹیبل سپون کورن سٹارچ کو تھوڑے سے پانی میں گھول کر شامل کر رہی ہوں چمچ مستقل چلاتے رہیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ پڑیں اور چمچ چلاتے ہوئے آپ تمام کورن سٹارچ اس میں ایڈ کر لیجئے گا مکس کرتے رہے گا اور جتنی بھی تھکنس آپ کو چاہیے ہوگی اس طرح سے آپ اس کو کر لیجئے گا جہاں دیکھیں میں نے کورن سٹارچ ایڈ کر دیا ہے مکس کرتے رہیں گے یہاں یہ اس وقت کافی اچھا تھیک ہو چکا جتنی کنسسٹنسی مجھے چاہیے چولہ میں آپ بند کر دوں گی بند کرنے کے بعد اس میں روگان شامل کریں گے چاہے تو آپ تمام کا تمام روگان اسی وقت شامل کر سکتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا سا بچا لیجئے گا جس وقت آپ اس کو سرف کریں گے اس ڈیش کو تو آپ اس کے اوپر بھی آپ پور کر سکتے ہیں تو میں اس میں روگان ایڈ کر رہی ہوں دوبارہ سے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس کو ڈھکر رکھیں گے اور پھر اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھونگ ہماری کافی اچھی گلی ہوئی ہے بہت مددار سا نہاری کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے یقین جانا یہ بہت ٹیسٹی سالن بڑھا تھا اس کو ہم گارنش کر دیں گے اس ریسی پی سے آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ یہ ریسی پی آپ کو بہت پسند آئے گی ریسی پی اچھی لگے آپ نے لائی ضرور کرنا ہے کومنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس مددار سی ریسی پی کے ساتھ دوبارہ ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ